بلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو سب خیر و عافظ ہی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو CS403 ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم کی اسائنمنٹ نمبر وان سپرنگ دوز اچھو بس کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا دوستو اس اسائنمنٹ کے اندر بس کے لیے آپ نے دو ڈائیگرام بنانی ہے ایک ڈی ایف ڈی یعنی ڈیٹا فلو ڈائیگرام اور ایک آپ نے بنانی ہے انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام ان دونوں ڈائیگرام کی آپ نے پچر جو ہے ایم ایس ورڈ میں پیسٹ کر کے دن اس ایم ایس ورڈ کی فائل کو آپ نے ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرنا ہے یہ بات دوبارہ پیٹ کرتا ہوں آپ نے اس اسائنمنٹ کے اندر دو پارٹس ہیں دو مطلب آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے پہلے پارٹ میں آپ نے ڈی ایف ڈی ڈیٹا فلو ڈائیگرام بنانی ہے سیکنڈ پارٹ کے اندر آپ نے ای 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 ڈی یعنی انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام بنانی ہے وہ دونوں ڈائیگرام آپ جس بھی ٹور پہ بنا ہوگے وہاں سے ان ڈائیگرام کے چاہے آپ سکرین شاٹ لے لیں یا ان کو ڈالوڈ کر لیں ان ڈائیگرام کو ڈالوڈ کرنے کے بعد ان دونوں ڈائیگرام کو اپنے ایمیس ورڈ میں پیسٹ کر کے دن اس ایمیس ورڈ کی سنگل فائل کو اپنے ایمیس پہ اپلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ بات کریئر ہوگی اب دوستو نیکسٹ اس سینیمنٹ کے اندر بسکر لیے آپ کو ایک سینیریو دیا گیا ہے جس سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے ٹاسک نمبر ون کے اندر کیا کرنا ہے ایک سیمپل سی ڈی ای 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 مطلب سیمپلی اس ٹول پر آکر اپنی جو ڈی ای 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 ڈی ہے یعنی ٹاسک نمبر ون کے اندر جو آپ نے ڈی ای 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 ڈی بنانی ہے وہ آپ یہاں سے اسے کریئٹ کر سکتے ہو اب دوستو طریقہ بتا رہیتا ہوں کیسے بنانی ہے مظلو جو جو چیزیں ڈی ای 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 ڈی میں یوز ہوتی ہیں وہ ساری میں آپ کو بتا رہیتا ہوں یہاں پہ کہاں ملیں گی آپ کو اس کے بعد بنانے کا طریقہ بھی تھوڑا سا بتا رہیتا ہوں باقی بھر آپ خود بنا لیجئے گا ٹھیک ہے جی سب سے بل دوستو جب آپ اس ٹول پر آگے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی اس کا انٹرفیس آئے گا ٹھیک ہے جی اس طرح کی انٹرفیس کے اندر آپ کو یہاں پہ ڈی فرنٹ کٹیگریز ملیں گی جرنل میسک ایڈوانس بیسک ایروز فلو چارٹ اینٹری ریلیشنشپ اینڈ یو ایمل تو یہاں پہ آپ نے جرنل والی کٹیگری میں جانا ہے جیسی دوستو آپ جرنل والی کٹیگری میں جاؤ گے تو یہاں آپ کو ڈیفرنٹ درانگی شیم مل رہی ہے اب سب سے بل دوستو یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک چاہیے سرکل شیپ ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ سرکل لائن نمبر مطلب روک ٹو کے اندر ہی دیکھیں سرکل پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی شیپ پہ جیسے محصر لگ جاتے ہیں اسی جاتا جیسے چھوٹا بڑا کرسکتے ہیں آپ کو بالکل سنٹر میں اللائن کرنا چاہتے ہو تو اس طرح آپ Nat화 ileater بتائیں گے کہ یہ آپ کو کسی بھی تھی کسی взять گزر میں بڑا ہےس蔣بر بڑا ہے توициینٹر میں پڑھ کرلائن کرتا ہوں آپ نے کچھ لکھنا ہے تو آپ کیا کرو گے آپ اس شیپ پر ایسا ڈبل کلک کرو گے تو یہ آپ کو بتائی گا ہاں جی کہہ رہا ہے ہاں جی کیا لکھنا ہے آپ نے دوستو آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے آپ نے اس میں لکھنا ہے کیا بلا online book store ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے online book store تو یہاں پہ آپ آجیں اور یہاں پہ لکھ لیں online book store ٹھیک ہے اب اس کا size آپ نے اگر بڑھا کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے آپ اس کے لئے اس کو ایسا سیلیکٹ کرو گے اس ٹیکسٹ کو اور یہاں پہ دوستو آپ کو ملے گا ایک option یہ دیکھیں different option ملنا ہے آپ اس کو simply build کر سکتے ہو اب اس کا size دیکھو یہاں سے ایسا increase کر سکتے ہو اس کا size ماللہ اس طرح آپ نے size increase کر لیا ٹھیک ہے جی اتنا سمجھا گی بات کی اوکے جی اب دوستو آپ نے اس shape کی جو line ہے اس کو مان لو اگر آپ نے تھوڑا build کرنا ہے تو اس کے لئے یہ دیکھیں یہ آپ کو shape پہ click کرتے تو یہاں پہ آپ کو left side side کچھ اس طرح سے سمجھا گی بات کی تو یہ آپ کو مانے برانا سکھا دیا کہ مطلب آپ main جو آپ کا process ہے وہ آپ کی اس طرح سے create کر سکتے ہو اب دوستو آپ نے external entities بنانی ہے اب دو external entities ہوں گی ایک admin ہوگا اور ایک internal entities آپ نے بنانی ہے تو ایک admin admin ہوگا آپ کا اور ایک customer ہوگا تو admin جو entities ہیں وہ کیسے بنانی ہے آپ نے اس کے لئے یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں دوستو rounded rectangle لے سکتے ہو تو یہاں سے ایسے rounded rectangle پکڑو اور اس کو کیا تو یہاں پہ رکھ کر اور اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو جائے کہ آپ اس میں نے admin ایسے ہی آپ نے دوسری بھی اس کو یایسے control d کروں گے تو یہ duplicate ہو جائے گی اور اس کو بالکل سامنے آپ نے یہاں پہ اس کو ایسے رکھ لنا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر کیا رکھنا ہے ایسے آپ نے اس میں لکھ دیا مان لو یہاں پہ اس کو رکھ دیا اور یہاں بھی مان لو آپ نے لکھ دیا کسٹمر ٹھیک ہے کسٹمر ٹھیک ہے یہ لکھ دیا اب دوستو ان کا بھی آپ نے اگر فونٹ سائز زیادہ کرنا تو آپ کر سکتے ہو لائک آپ نے اس کی سب سے جو لائن کی ویرت ہے وہ تھوڑی زیادہ کرنی ہے یہ لائی آپ نے وہ کر دی اور اس کے بعد ان کا ٹیکسٹ اگر چینج کرنا آپ نے تو اس کے لئے آپ ٹیکسٹ کو ایسے ڈبل کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو ایٹرومیٹر ٹیکسٹ کے سارے اپشن دکھائی دے جائیں گے بولڈ کر دو اس کو اور اس کے بعد مازل دادہ آپ اسír سائز کھوٹ بڑھا سکتے ہو اسی طرح آپ اس پرлись کرو اور اس کے آبز اس کے بعد اس کے اوپر 골ک کرو یہو ٹیکسٹ سیکلا کی کرو بولڈ کے اوپر حس Julie کرو اور اس پر اس کا سائز کو تمام اس ٹیکسٹ سائز میں بڑھا سکتے ہو ٹیک ہے ٹیکств کا میں اچ الفر کسٹ کر کے سارے ٹیکسٹ کر کے سارے ٹیکسٹ کرے گیا اب دوستو آپ نے relevant لائنس تو لائنسکا نہیں ہے اس کے لئے دیکھو آپ کو ایک سٹرٹیں ایک سنگل ایرو والی ڈائنے اس پائن آمڑا پکڑو ہے آجemen families پکڑو route ڈیئرک حسن آمگل لائنس کرسکے اگر آپ نے کوئی تیکس Rafael اندرして trace way that raus none اپنے ایسے لکھتے ہیں manage books آپ اس کو پکڑو اور ایسے drag and drop کر دو اس کے اوپر آپ ایسے drag and drop کر دیتے ہیں manage books آ گیا ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو ایسے اس کے اوپر بھی رکھ سکتے ہو اس کا size بھی آپ ایسے اس کو اس کو اپنے مجھ سے adjust کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اتنا یہاں بھی آپ نے رکھتے ہیں manage books ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کی اب دوستو میں نے آپ کو سارا بتا دیا main جو چیز تھی ڈی ایف ڈی کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا بس یہی چیزیں اس میں use ہوتی ہیں اب باقی سارے ایسے لائن لگنی ہیں اور اس کے اوپر ایسے اپنے ٹیکس لکھنا ہے اب آپ کو دکھاتا ہوں diagram یہ لنج یہ آپ کی final ڈی ایف ڈی ہے اس کو دیکھ دیکھ کر اب آپ یہاں پر draw ڈائیو پر دیکھیں اس میں جو چیزیں تھی وہ ساری میں نے آپ کو بتا دیا دیکھیں صرف arrows ہیں system اور entities انٹریز بنانی میں نے آپ کو سکھا دی system انہیں سکھا دیا arrow انہیں سکھا دیا text دکھنا سکھا دیا تو باقی دیکھیں اب کچھ بھی اس میں نہیں بچتا تو اب آپ نے یہ میری جو diagram اس کو video پاس کریں اور اس diagram کو دیکھ کر یہ ساری ساری آپ جو ہے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ سارا اس کو بنا سکتے ہیں جب بنجھ گی تو آپ کے لئے بہت ہی helpful ہوگی امید کہتا ہوں آپ نے dfd بنا لی ہے part 1 آپ کا complete solve ہوگیا آپ نے video پاس کر کے یہ دیکھا رہا ہوں امید آپ نے یہ بنا لی ہے یہاں سے دیکھتے کہ same as it is آپ کو ہر چیز دکھائی دے لی ہے admin manage book کار سکتا ہے admin manage order کار سکتا ہے admin manage payments کار سکتا ہے ایسے customer کار سکتا ہے customer account کار سکتا ہے وہ browse website کار سکتا ہے search books کار سکتا ہے make payment کار سکتا ہے اور add books to shopping card کار سکتا ہے یہ dfd بن گئی اب چلتے دوستو next ہم نے برانی ہے جناب اس کو remote کرتے ہیں اب next part ERD یہ دیکھیں next part آپ کیا کرنا دیا گیا ہے اس scenario کو چھے سے دیکھیں پڑھیں اور اس میں سے تمام کی different entities attributes اور relationship جو ہے وہ identify کریں اور اس کے بعد اس کا کیا کرو minimal and maximal cardinalities کو دیکھتے ہوئے جو ہے your ERD must show all minimal and maximal cardinalities clear دی ٹھیک یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے identify کرنا ہے اس کے بعد چھپ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی straight connector lines ہوتی ہیں اب وہ کیسے بنائیں گے میں آپ ایک چھوٹا سامپل دکھا دیتا ہوں اس کے بعد باقی آپ خود بنائی جی گا میں آپ دیکھا دوں گا last ھائی چیزیں چیزیں اب دوستو آپ کو یہاں پہ رہنا اور یہاں پہ آپ نے کس category بھی جانا آپ نے جانا entity relation والی category بھی جی آپ جاؤ گے تو scroll کر نیچے یہ دکھو آپ ساری دکھائی دے رہی چیزیں یہاں پہ یہاں پہ دوستو سب سب لائن نمبر 3 کے اوپر پہ راون ڈی entity آپ نے یہاں سے پکڑنی ہے پہ entity اور اس entity کے اندر ایسے double click کر ہوگی تو آپ اس کا نام enter کھر جیسے بنایا ہے یہاں پرائمری کی اٹریبوٹ یہاں فارن کی اٹریبوٹ یہاں پھر آپ سمپل اٹریبوٹ اب یہاں پہ رو نمبر 3 کے اندر آپ مل رہا ہے ایک دیکھیں یہاں پہ ملے اٹریبوٹ یہاں پہ نام رکھا رہا ہے کی اٹریبوٹ بس کے لئے کی اٹریبوٹ رہتا ہے یہ آپ پرائمری کی اٹریبوٹ رہتا ہے اس کو اپنے ایسے پکڑ کے جہاں پہ آپ پرائمری کی اٹریبوٹ بنا نہ ہوگا وہاں پہ یہ کی اٹریبوٹ کروگے اس طرح اگر آپ سمپل اٹریبوٹ بنانا تو یہاں آپ مل رہا ہے ایک اٹریبوٹ سمپل نام ہے اس اٹریبوٹ اٹریبوٹ نہ سکھا دیا اب ریلیشنشیپ بنانے کے لیے دیکھیں رو نمبر 1 2 3 4 کے لازٹ پہ اس میں لکھا رہا ہے ریلیشنشیپ اس کو پکڑو اس کے بعد آپ نے دکھانی ہے لائنز مل اس ریلیشنشیپ کو کنیکٹ کرنی لائنز اس کے لئے رو نمبر 1 5 کے لازٹ پہ مل رہا ہے یہاں پہ دیکھیں انٹائٹلل ریلیشن کے نام سے اس کو پکڑو اس مرزی اس کو ایسے معلوم آپ نے ایک ملا دیا ایسے ملا دیا ایسے دوستو آپ یہ لائنز جو دراغ کرتے ہو تو یہ تھی بس مین چیزیں جو میں آپ دعا دی بک اور جنریشن اور اس کے بعد یہ انکہ ایٹریبوٹس ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو پرائیمری کی والی ایٹریبوٹ دیکھو ان کو میں نے سیم کلر دیا ہویا جو سیمپا ایٹریبوٹ ہے ان کو سیم کلر دیا ہویا جو دیکھو یہاں پہ ایک فارن کی ایٹریبوٹ ہے ایک فارن کی ایٹریبوٹ ہے کسٹمر آئیڈی اس کو میں نے ایک آپ کو ٹیکس ڈیکھے ہو ہے سیمپل یہ جو ٹیکس دیکھائی دینے آپ کو جیسی یہاں ہم لکھا ہے many to many یہ m کمار بتا ہے many to many ھیک ہے مطلب ان کی دمائن relationship کون type many to many to m کی اس کے لئے جنرل کٹگری میں جاؤ یہاں ملے گا ٹیکسٹ یہاں اس کو اس کو بنا لاتے ہو یہ آپ کی ڈیاغرام ہے ویڈیو پاس کریں یہ آپ پارٹ ٹو کی ERD ڈیاغرام ہے اس کو فٹا فٹ سے بنالیں جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تو امید آپ نے پوری ڈیاغرام بنالی ہوگی دوستو آپ دونوں ڈیاغرام پارٹ 1 جو اپنے ڈی اف اپشن ہوتا ہے اس پر پیچر پوچھے کہ کہا پڑی ہو اس کے بعد آپ دونوں پیچر لگا کے اس ایمیز فائل کو اپلوڈ کر دینا ڈیاغرام اللہ حافظ